السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی امید ہے کہ آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے تو جناب آج اس مرگی کے آنے والی ہے شامت وہ کس طرح آنے والی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی دیسی مرگی ہے یہ اور یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے خاص طور پر اس کا جو سوپ ہوتا ہے نا سردیوں میں وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے دو تقریبا لیسن لیے تھے دو بڑے پیس لیسن کے لے کے ان کو میں نے چھین لیا تھا دو درد میں نے ڈمائٹر لیے تھے تین میں نے میڈیوم سائز کے پیاز لیے تھے اور ایک میں نے چھوٹا سا ٹکڑا لیا تھا ادھر کا یہاں پہ چار سبز مرچے ہیں اور دھنیا یہ ہے کارنش کے لیے تو سب سے پہلے مرگی کو ہم نے اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے کیونکہ اس کے پر چھوٹے چھوٹے بال جو ہے وہ بہت ہوتے ہیں تو بہت دھیان سے اس کو واش کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے تو یہ جو ساری جیزیں ہیں یہ ہم نے ککر میں ڈال دینا ہے کیونکہ یہ تھوڑے دیر لگتی ہے اس کو گلنے میں تو اس لیے میں نے اس کو ککر میں گلائیا تھا تو یہ مرگی میں نے اس کو جو میں نے دھوکے رکھی ہوئی تھی اس کو میں ککر میں ڈال کے اور جو لیسن اور پیاز تھا اس کو بھی میں نے ساتھ میں ڈال کے تو اس میں تقریباً دو گلاس میں نے جو ہے وہ پانی کے شامل کر دیا تھا آپ نے جتنا گلانا ہو اس کے حیساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو پانی ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میں نے کھوکر چلایا تھا اور اس کے بعد پھر سپائسی جو ہیں وہ اس میں ڈال کے تو اس کو بھون لیا تھا یہ دیکھیں اب یہ میں نے کھوکر چلا دیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں چار تین جو ہیں وہ میڈیم سائز کی علو چی تھے وہ میں نے موٹے موٹے کر کے ڈال لیا تھے کیونکہ میں نے کہا اس سے ذرا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اور چاہولوں کے ساتھ علو ایسے بھی بڑے مزے کے لگتے ہیں اور ساتھ میں جو دو ٹوماتک تھے اور وہ ادرک تھا اس کا میں نے پیسٹ بنا کے ڈال لیا تھا اور دیکھیں یہ ادرک جو ہے نا یہ بڑے ڈیٹھ ہے اس کا پیسٹ نہیں منا تھا یہ سامنے ویسی نظر آ رہے ہیں میں نے کہا چلو پھر ایمی تی ویسی اس کے بعد جناب میں نے ڈالی ہے ایک چمچ بھر کے میں نے سوری ڈیٹھ چمچ بھر کے میں نے مرچوں کے ڈالی تھی اس کے بعد میں نے ایک چمچ نمک کا ڈالا تھا اور آدھا چمچ جو تھا وہ میں نے ہلدی کا ڈالا تھا اور دو جو بڑے چمچ ہوتے ہیں وہ میں نے ڈال لیتے ہیں آئل کے اس کو ڈال کے اچھی طرح ہم نے بھوننے اور بھوننے کے بعد جو پانی جتنا ہمانا ریکوائیرمنٹ ہوئی اتنا ہم ڈال لیں گے میں شور با تھوڑا پتلب نہ ہوگی کیونکہ مجھے چاولوں کے ساتھ سرب کرنا ہے تو میں پانی تھوڑا سا زیادہ ڈالوں گی تو جناب آج کا جو talk of the day ہے وہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے جھوٹ کیوں بولتے ہیں بچے سچ کیوں نہیں بولتے جھوٹ کی بچے کو عادت کیوں پڑ جاتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سبات بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ میں اپنی فرینٹی کر گئی ہوئی تھی تو ان کا جو بیٹا تھا اس نے کوئی شارت کی کوئی نقصان کیا تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا بڑے پیار پار سے کہ بیٹا یہ کس نے کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ممم میں نے کیا مجھ سے یہ ہو گیا تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹے کوئی بات نہیں وقتی طور پر تو وہ چھپ ہو گی لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں لیکن بعد میں اس نے سمجھایا اسے کہ دیکھو بیٹا ایسے نہیں کرتے اس میں آپ کو بھی نقصان ہو سکتا تھا اچھا تھوڑی دیر ہوئی تو وہ کیا کہتے ہیں آئے ان کے کوئی بڑے آئے تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے بچے یہ نقصان تو ان انہوں نے ان کو بھی یہ کہا کیونکہ اس کو اپریسیشن ملی تھی بچے کو تو اس نے کہا کہ یہ میں نے کیا ہے تو وہ جو تھے نا اب ان کا نام نہیں ملے رہی تو انہوں نے اس بچے کے تھپڑ مارا ایک رہا کہ بڑی زور سے ان کے تھپڑ مارا تو وہ بچوں کی جو اس ٹائم فیلنگ سی نا وہ دیکھ کے مجھے بڑا ہی دکھو بڑا اور بچہ جو ہے نا وہ بڑا ڈر سا سہم سا گیا اور اس کے بعد آج تک میں اس بچے کو جانتی ہوں ابھی وہ چھوٹا ہی ہے تقریباً آٹھ دس پارہ سال لیکن ابھی تک اس کے اندر confident نہیں آیا وہ بچے ڈرہ سہمہ رہتا ہے اور اس بات پر بھی جوٹ بولتا ہے جس پر سچو ہے نا وہ بڑی آسانی سے بولا جانا ہو تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے جوٹ اس وقت بولتے ہیں جب ہم بچوں کو سچ بولنے پر appreciate نہیں کرتے اگر بچے سے کوئی کام غلط ہو گیا نا جتنا مرضی غلط کام ہو گیا لیکن وہ آپ کے بچے کی ذہنی حالت سے زیادہ نقصان تو نہیں ہوا نا اس کا تو آپ اپنے بچوں کو پیار سے سمجھائیں وقتی طور پر آپ اسے ٹھیک ہے آپ کو بھی غصہ آتا ہے کوئی بھی کام غلط ہو تو والدین جو ہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں تو غصہ آتا ہے ان کو بھی تو آپ انہیں وقتی طور پر کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن بعد میں آپ انہیں پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو ایسے نہیں کرتے یہ کام غلط ہویا یا اس میں آپ کا نقصان ہو سکتا تھا یا ایسے بھی چیز کا نقصان ہویا تو بچے جو ہے نا وہ سیکھ جاتے ہیں لیکن جب ہم بچوں کو سچ بولنے پر بھی ان پر ہائپر ہوتے ہیں چلاتے ہیں تو وہ اپن والدین سے کوئی بھی بات جو ہے وہ چھپائی نہ جب ہم اپنے بچوں کو ڈانٹے ہیں یا مارتے ہیں تو پھر بچے جو ہیں وہ غلط سائٹ پہ جاتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں ساتھ میں نے چاول رکھے میں بنانے کے لیے اور یہ میں نے پانی ڈال دیا جتنا مجھے چاہیے تھا اس میں تو ابھی یہ جب پکچے کا اچھے طریقے سے تو پھر میں تقریباً پندرہ سے بیس میٹ کے لیے میں اس کو پکاؤں گی پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈال دوں گی زیرہ اور دنیا پارڈر اور ساتھ میں دنیا بھی ڈال دوں گی یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے یہ سید کے لیے بھی نا دیسی مرگی جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور ہم اس کو لازمی بنانا چاہیے کبھی ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں دو دین دفعہ یہاں پہ دیکھیں میں نے لیا ہے سبز دنیا میں نے کٹ لیا ہے سبز مچے جی تھی وہ بھی میں نے کٹ لیا ہے ایک انچ کا ٹکڑا میں نے لیا ہے دارچینی کا اور ایک موٹی الائچی لیا ہے اور خوش کی دنیا جو ہے وہ موٹا موٹا پ یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کپ چاول کا لیا ہے بڑا مگ میں نے ایک چاول کا لیا ہے اس کو میں اچھی طرح دھوکے تو میں اس کو سوک کر کے رکھ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو پیاز ہے اس کو میں موٹا موٹا کٹ لوں گی کٹ کے تو اس کو دیسکی میں ڈال دیں گی اور ساتھ میں ڈالیں گے تھوڑا سا اویل یہاں پہ دیکھیں میں نے چمت سے اویل ڈالا ہے لیکن دوسری دفعہ جو چمت تھا وہ اویل کو بائی نکالنے سے ک پاسر تھا تو میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے وہ ڈبے سی دیل جو ہے نا وہ ڈال لیا ہے اچھا جناب یہ تیل اس کو ڈال لیا ہے اس کے بچولہ آن کر لیا ہے اس کو ہم نے چنگی طرح ساڑ لینا ہے اچھے طرح ہم نے اس کو گولڈن پرام کرنا ہے پیاز کو اور پھر اس کے اندر میں نے ایک ٹماتر کا جو تھا نا کیا کہتے ہیں اس کو پیس پنایا تھا ٹماتر کا وہ میں نے اس کے اندر ڈال لیا تھا ابھی میں اس کو سوائل کے ساڑھے ہوں انگر سہی طرح ساڑ چاول برانت تو بہت آسان ہے یہ سب کو آتے ہیں میں نے کہا لیکن چلیں ریکارڈ کر لیتے ہیں کوئی کوئی میری برگوی ہوں تھا نا بچھے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ڈال لیا ہے ٹماتر کا پیسٹ اس کے بعد میں نے اس میں کیا کہا ڈالا تھا یہ ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ زیرا ہے اور کوٹا با وہ کیا کہتے ہیں خوش کی دنیا ہے اور یہ ایک موٹی الائچی ہے دو تین پیس چھو ہیں وہ دار چھو نہیں کہا ہے اور یہ کوٹی بھی میرچ چھے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی اس کے اندر ڈال کے تو تھوڑا سا بحون کے اس کو تو پھر ہاں اس کے اندر ڈالیں گے پانی ہے یہ دیکھیں اب یہ میں سارے سپائسیں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو میں اچھی طرح سا بھون دوں گی تھوڑی دینر کے لیے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد میں اس میں پانی شامل کروں گی اور پانی میں جو ہے نا جو چاولوں جس کو اندر چاول سوک کرتے ہیں نا وہی پانی میں اس کے اندر ڈال دیتی اسی اچھا تھوڑا سا ٹیسٹ ہونا وہ زیادہ اچھا تھا یہاں پھر یہ دیکھیں میں نے چاول اس کے اندر شامل کر دیئے تھے اور یہ پھر سے مسالہ پھولنا شروع ہو گیا ہے یہ ویڈیو جو ہے وہ بعد میں آگئی ہے یہ دیکھیں جو چاولوں جس میں گھوئے تھے وہی پانی جو ہے اس میں شامل کر دیئے ہوں ٹھیک ہے جتنا مجھے تھوڑا اور زیادہ چاہیے ہوا تو پھر وہ تھوڑا سا میں اور لے لوں گی جب پانی پکنے لگ جائے گا پھر میں نے اس کے اندر چاول ڈالے تھے وہ والے کلیپ جو ہے وہ پہلے گزر چکی ہے اور یہ دیکھیں جب یہ پانی بلکل ڈرائی ہو جائے تھوڑا تھوڑا رہ جائے اس میں بابلز بننے شروع ہو جائیں تو پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پھر ہم اس کو رکھتیں گے دم کے اوپر ٹھیک ہے جناب چاول میرے تھوڑے سے پانی میں نے تھوڑا سا تھوڑا موسے ڈال گیا تھا کوانٹیٹی کے حساب سے تو پھر میں نے دم اس کو پندرہ میٹ کے لیے دیا تھا اور یہ ہمارے مزیدار سے چاول جو ہوتی آ رہے ہیں اوکے جی اپنا خیال رکھے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائے گا